اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی دار الحکومت اسٹاکھوم میں قرآن کی بے حرمتی کرنے بعد عراقی پناہ گزین سلوان سباہ مومی کا ناروے میں مردہ پایا گیا ابتدائی اطلاع کے مطابق پولیس نے گستاخ قرآن کی لاش ملنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے مومی کا سویڈن میں مظاہروں کا احتمام کرنے کے لئے مشہور تھا جہاں اس نے کھلے عام پولیس کی حفاظت میں قرآن کو نظر آتش کیا تھا اس سے خبر مومی کا نے اپنی آخری ایکس پوسٹ میں لکھا تھا کہ آج میں نے سویڈن چھوڑ دیا اور اب ناروے حکام کے تحفظ میں ہوں میں نے ناروے میں پناہ اور بین الاقوامی تحفظ کے لئے درخواست دی ہے کیونکہ سویڈن فلسفیوں اور مفکرین کے لئے نہیں بلکہ صرف دہشت گردوں کے لئے پناہ قبول کرتا ہے سویڈن عوام کے لئے میری محبت اور احترام وہی رہے گا لیکن سویڈن حکام کی جانب سے مجھے جس ظلم وہ ستم کا نشانہ بنایا گیا وہ سویڈن کی نمائندگی نہیں کرتا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سویڈن کی ادار الحکومت اس ٹاکھوم میں قرآن کی بے حرمتی کر کے شہرت حاصل کرنے والا سنتیس سالہ ملعون سلوان سلوان مومی کا حال ہی میں سویڈن سے ناروے منتخل ہوا تھا سماجی رابطے کی ویب سائل ایکس پر ستائیس مارچ کو پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ملعون نے ساریفین کو آگاہ کیا تھا کہ وہ ناروے حکام کی حفاظت میں سویڈن سے ناروے منتخل ہو رہا ہے سلوان مومی کا نے اپنی پوسٹ میں منتخلی کی وجہ بیان کرتے ہوئے مزید لکھا تھا کہ میں نے ناروے میں پناہ اور بین الاقوامی تحفظ کے لیے درخواست دی ہے کیونکہ سویڈن فلسفیوں اور مفکرین کے لیے نہیں بلکہ صرف دہشت گردوں کے لیے پناہ خبول کرتا ہے ملعون نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں اسلام کے خلاف اپنی جد جہد جاری رکھوں گا میں نے اس کی خیمت ادا کی ہے اور آگے بھی ادا کرتا رہوں گا اور میں اس کے لیے تیار ہوں چاہے مجھے کوئی بھی خیمت ادا کرنا پڑے یہ کہنے والا آج اس دنیا میں نہیں ہے وہی ہوتا ہے جو منظور قدا ہوتا ہے خدا حافظ فی امان اللہ